موسیقی موسیقی پیچھے اب لڑکی موسیقی 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 فیضا یہ کیا کیا آپ رہے ہیں میں اب اس لڑکی کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتی ملال وہ کیوں کیوں کا کیا مطلب ہے اس کے باپ کی اس منحوس فیکٹری کی وجہ سے یوسف کی جان نہیں گئی لیکن اس قیش میں کوئی قصود ہے کیونکہ یہ اسی باپ کی بیٹی ہے بات ختم کیا مطلب وہ اس کا سعادت آنٹی اپنے باپ کی غلطیوں کو جواب بیٹیا کب سے دینے لگی ہر کوئی اپنے کیا کا خود جواب دے مت کریں اسا ملال اس سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں مجھے جو کہنا تھا وہ میرے کہہ دیا ہم اس لڑکی کو آئندہ اس محل میں نہیں دیکھتا چاہتے کہہ دیا بچ میں نے ٹھیک سمجھ گیا تو پھر ایسے اسے ہی سعادت آنٹی سمجھ گیا چلے پھر ایسے موسیقی 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 ہاں اب سب لوگ اس طرح کے نمولے دیکھنے کی تیاری کر لیں کل کو اگر بلال اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر پارک میں گھونتا وہ نظر آئے تو حیران مت ہو نا موسیقی شرم کرو شرم یہاں پہ کیا ہوا ہے سادی دھاپا جس بلال کو تم کچھ کہہ نہیں سکتی وہ اور کیا کرے گا لڑکی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے نا بے شرموں کے ساتھ رہ کر بے شرم ہو گیا اور کیا کرے گا سالوں ہمیں انتظار کروایا ہمارے دل کو تسلی دیتے رہے اور پھر ایک اچنا بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چل دیئے آہ بلال آہ آمی آپ نے بھی بلال کی طرح میرے جذبات کو نہیں سمجھا کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں اس نے مجھے جتنی تکلیف دی آپ نے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دی مجھے اب میرے پاس الفاظ نہیں شکران 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 تم سے کہا تھا تم ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی اور میں تمہارے اس عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا صحیح ہے شکران میری بات سن رہی ہو بیٹی میں نرسری جا رہی ہوں امی بچے میرا اتتظار کر رہے ہیں دیکھو تمہارا موت صحیح نہیں چلو گھر چھتے بعد میں نرسری چلی جانا نہیں امی میں گھر نہیں جاؤں گی میں اس وقت سکون چاہتی ہوں خدا کا واستہ مجھ اکیلا چھوڑ دے سر فیضا صاحبہ کی دوست لیلا سے رابطہ ہو گیا ہے ہمارا وہ بلال پکہ اسی لڑکی کی کلاس میں ہے نا کیارن بلکل تم نے دوسرے دوستوں سے بھی بات کی اس کی ایک کافی نہیں ہے بات کی ہے لیکن باقیوں کی ضرورت نہیں ہوگی لیلا کافی ہے وہ کیوں میری معلومات کے مطابق لیلا بلال کی دیوانی ہے وہ فیضا صاحبہ سے حسد کرتی ہے اور اس کام کے لیے سب سے مناسب وہ ہی رہے گی اس دڑکی سے ملنے میں فائدہ ہوگا کہنے میں بلکل اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتا ہوں ارے سر ایسی کوئی بات نہیں ایسا ہی ہے تمہارا شکریہ یہ ویلکم سر نشمتین صاحب آج پھر میں آپ سے کچھ گھنٹوں کے لیے جا سچا ہوں گا کچھ دھورے کام ہے انہیں مکمل کرنا ہے بلکل جا سکتے ہو تم تھینکیو سر کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ تو اچھا ہے اس میں اچھا کیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تو تم جانتی ہو کیا مجھے نہیں مالوں تمہارے ساتھ ہوں بس یہی جاننا میرے لئے کافی ہے فیضہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس بارے میں بات کرنی چاہیے بات کر تو رہے ہیں مطلب ایسے رستے میں نہیں بھوک نہیں لگی کیا تمہیں پوچھو ہی مت سمجھ گیا مجھے بھی لگی ہے سی فوڈ رسٹوران چلیں تو میں پسند دیں سی فوڈ بہت پسند ہے ٹھیک ہے ارے آئیشہ جی صبح صبح کیا بنا لیا آپ نے تیو کے لئے ناشتہ بنایا تھا تاکہ وہ کھا لے بیچارے نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے اچھا کھایا کے نہیں پھر تھوڑا جیم لیا اس نے اور تھوڑا سا کیک آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا آسان نہیں ہے یوسف کی موت کا گہرا صدمہ ہوا ہے اسے نہیں مجھے نہیں کھانا صبح سے اچھا محسوس نہیں کر رہی میں کیا ہو کیا تیو کی بیماری تمہیں بھی لگ گئی ہے کیا جینٹک ہے غصہ ڈیریکلی میرے مہدے بار اثر کرتا تیو کی بات ہوتی ہے تو آپ فوراً اس کا پسندیدہ کھانا بناتی ہے میں کہوں گی تو نہیں بنائیں گی نا کیسی باتیں کر رہی ہیں گلے سائبہ اب حکم تو کریں جو کہیں گی بنا دوں گی آپ کے لیے تمہیں فوراً آنا ہوگا میری جان بہت بیمار ہوں میں بہت مسی کا بنا ہوا ہے بہت چیزوں کو مس کر رہی ہو ایمل کیا ہوا کوئی بری خبر ملی ہے کیا نہیں میلو اس کے ساتھ مجھے شاپنگ پر جانا ہے بھول گئی تھی میں ابھی اس نے میسیج کیا تو مجھے یاد آیا جانا ہوگا مجھے اس پہ ایسے ڈوائنگ کروں آئی شکران آبی آپ کہاں رہ گئی تھی بچوں نے تمجھے پریشان کر دیا ہے شکران آبی کیا آپ ٹھیک ہے آبی کریم آگئی ہوں میں کریم آگئی ہوں میں کریم آگئی ہوں میں گاریم گاریم کریں کیا ہوا ہے تمہیں میری جان یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آت بیمار ہوں لیکن پریشان مت ہو میری جان ٹھیک ہو جاؤں گا میں بہت کرمی لگ رہی ہے کمبل ہٹا دوں گی اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے ہماری محبت کی اس اینیورسری کو ناراضگی میں نہیں گزار سکتا تھا میں لیکن آج نہیں ہے ہاں اگلے ہفتے ہے اور اس کے لئے بہت سے اچھے پلانس بنائی ہوئے ہیں میں نے بوٹ بک کی ہے تاکہ تنہائی میں ایک ساتھ وقت گزار سکے ہم بوٹ پر وہ چھوڑو شک کرنا تو کوئی تم سے سیکھے میرے پیچھے جم جا کر تم نے پتہ لگا لیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا تم سے یہ پلان سرپرائز رکھنا چاہتا تھا لیکن اب بتانا پاڑا ہے کیا تم سے جھوٹ بول کر سرپرائز پلان نہیں کر سکتا میں سرپرائز دینے کی کوشش کروگے تو ایسے ہی پگڑ لوں گی اینیورسری کا گفت بات میں ملے گا فلحال اس سے ہی کام چلا لو کیا ہوا چکر آگے اچانک خوب چکرہ دیتے ہو تم مجھے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یونیورسٹی آنے کا دل نہیں کر رہا اور میں اس وقت بلا کے ساتھ ہوں ہاں ٹھیک ہے بات میں بات کرتے ہیں اُلکر پوچھ رہی تھی کہ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی اب بھی درد ہے کیا نہیں اب بہتر ہوں سارے محلے کے سامنے جب کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں تو میں اپنے سارے درد بھول گئی یہ بہت ہے میرے لیے فیضا کیا ہو گیا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں محلے کے لوگ تمہارے پیٹ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے سب سے پہلے تو عورت کون کیا کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے میرے لیے سارے محلے سے مو موڑ لیا تمہیں یہاں اس طرح آمنے سامنے پیٹھنے کے لیے ہمیں کپنی چیزوں سے مو موڑنا پڑا تمہیں محلے سے اور مجھے بابا سے دیکھو فیضا میں نے کسی کے لیے کسی سے بھی مو نہیں موڑا میں نے صرف اور صرف سچ کا ساتھ دیا کیونکہ سچائی کسی بھی رشتے سے بڑھ کر ہوتی ہے ایک بچہ اپنی جان سے گیا اور میں صرف اس کے لیے حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور کچھ نہیں آہا ٹھیک ہے لیکن تمہیں نہیں لگتا بلال کی یہ ہمارے سفر کا پہلا قدم ہے ہمارا سفر ایک ہی ہے نا بلال تمہارا اور میرا سفر فیضا کیا تم واقعی اپنے بابا کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہو کیا بھروسہ نہیں کرتے کرتا ہوں تو یہ سوال کیوں کر رہے ہو میں ہر کس تمہیں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی سمجھ رہے ہونا تو شکریہ موسیقی یہ کیا کر رہی ہے؟ ایسے نہیں کھاتے اسے یہ دیکھو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں پہلے ایسے کانٹے نکالے جاتے ہیں ہاں اس طرح موسیقی کافی تیستی موسیقی 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 یہ پی لیجی سردرد میں فائدے مند ہے شکریہ سادت خالہ کب سے کال کر رہی ہیں مجھے مجھے بھی کال آئی تھی نہیں اٹھائی میں نے تم فون اٹھا اور ان سے کہو کہ میں ساتھ بچوں کے ساتھ مصروف ہوں پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں ارم بیٹی وہ شکران پہ ذرا نگاہ رکھنا اور مجھے اس کے بارے میں بتانا بھولنا ٹھیک ہے بیٹی میں تمہیں پھر کال کروں گی سادت اتنا پیچھے مت پڑو تو بہتر ہے بتانا پسند فرمائیں گی کیوں تمہارا یہ رویہ ہم سب کے لیے ناقابلے برداشت ہے بات سنو میری کوئی چار پانچ بچے نہیں ہے میرے حسن صرف ایک بیٹی ہے کوئی بھائی بہن نہیں جو اس کا در سنے وہ چھوٹی سی ریزان ابھی اس عمر میں کیسے اپنے بھائی امی کا خیال رکھتی ہے اور میری بیٹی میں اس کی بہن اور دوز بننے کی کوشش کر نہیں ہوں اور اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتی اسے کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں کیا کروں گی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اللہ اس کو لمبی عمر دے میری بیٹی کو کیوں کچھ ہوگا تم خود کو صحیح کر لو بس یہی کافی ہے ارے تم کس قدر بے حص اور بے فکر آدمی ہو حسن میری عمر کھا گیا تم پوری عمر دنیا کا جو دل چاہے کہتی رہے حسن میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں ہماری بیٹی کی تم جس بلال کو کچھ کہنے نہیں دیتے اس بلال کی وجہ سے میری بیٹی کا دل دکھا ہے اتنی دکھی ہونے کے باوجود بھی نرس نہیں چلی گئے آپ کیا چاہتے ہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دی تاکہ وہ بلکل ہی دیوانی ہو جائے ٹھیک ہے سادیت میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں میں سمجھا بھی کس کو رہا ہوں آخر ایسے سمجھانے سے تو بہتر ہے کچھ نہ ہی سمجھاؤ تو اچھا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اتنی دماغتدار خبر جو ہے فیضہ تو بس مار کھانے ہی والی تھی اب ایسا بھی نہیں ہے کچھ بلال نہ ہوتا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا کیا وہ اپنے بابا کے خلاف قواہی دے گی یہ لڑکی پوری پاکل ہو چکی ہے ایسے ہی نہیں کہا جاتا محبت تو انسان کو پاگل ہی بنا دیتی ہے کس نے کہا کہ فیضہ محبت کرتی ہے وہ جانتی ہے کہ اس کیس میں بلال بلکل سچ کہہ رہا ہے آج سے پہلے فیضہ نے کسی کیس میں انٹریسٹ لیا ہے کبھی اس کا صرف ایک ہی کیس ہے اور وہ ہے بلال اور اس کیس کو جیت بھی رہی ہے تم یہی سوچتی رہنا میں نے ابھی اپنی آخری چال نہیں چلی ہے اگر ابھی شیئرز کھولے گئے اور اس کے اوپر کیس ہوا تو آپ کی کمپنی کی ساکھ خراب ہو جائے گی اور شیئرز کے ریٹ بھی گر جائیں گے اور یہ عمل آپ کو کافی حد تک نقصان پہنچائے گا کیونکہ یہ نہیں ہوگا سیلم میں یہ کیس ہر قیمت پر جیتوں گا میری ماں نے تو اس کیس کا فیصلہ آنے تک رکنے میں ہی فائدہ ہے آپ کے لئے نجمتین صاحب ویلکم سیلم صاحب بہت شکریہ کریم صاحب کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے کوئی مستا ہے کیا ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت دیجئے نجمتین صاحب خدا حافظ پھر ملاقات ہوتی ہے ضرور کال آئی تھی وکیل کی سیاسا صاحب آپ کمپنی کے خلاف قواہی دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے اب کیا سوچ رہے ہو تم کچھ بھی نہیں پلیز بتاؤ نا ارے کچھ خاص نہیں بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کیا تمہارے بارے میں میرے بارے میں ہاں اس کیس کی گواہ بن کے تم خود کو بہت بڑی مشکل میں ڈال رہی ہو فیضہ یہی سوچ رہا تھا بلکل نہیں بلا ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ تمہارے لئے ہے آخری ساس تک تمہارے ساتھ رہوں گی میرے لئے میرا سب کچھ تم سب سے اہم جھوٹ کے خلاف چھپ نہ رہنا ہے فیضہ چھپ نہیں رہوں گی میرا یقین کرو سچائی کا ساتھ دینا ہمیشہ مشکل راستہ ہوتا ہے فیضہ اپنے سکے باپ کے خلاف جانا پڑ رہا ہے بہت ساری مشکل آتا ہی ان کے آگے مجھے انتاظہ ہے کہ کیا ہوگا اس سے سامنا کرنے کے لئے تیار ہو اگر سب کچھ چلا بھی گیا تو میرے پاس تم ہو بابا ہلو فیضہ جی کہیے بابا کہاں ہوں باہر ہوں فوراں گھر پاہنچو میں بھی کمپنی سے نی کرنا کیا ہو لگتا ہے وکیل نے بتا دیا ہے کہ میں ان کے خلاف گواہی دوں گی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے غصہ مت ہو میری بیٹی ایک ڈرائیور کے لئے اپنے باپ کے خلاف جا رہی ہے اور میں غصہ نہ کروں لیلا میڈم آئی ہے سر ہاں انہیں فوراں اندر بھیجو آئیے ہیلو گوڈ مارننگ ویلکم لیلا شکریہ آپ کا بچی ویلکم لیلا ساہیبا آپ کا بھی شکریہ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے کہہ لیلا ساہیبا پھر ملنے سب سے پہلے تو یہاں آنے کے لئے بہت شکریہ نہیں انکل ایسی کیا بات ہے میں فیضہ کی دوست ہوں آخر اور اس لئے میں اس کی بھلائی چاہتی ہوں تم تو جانتی ہی ہو کہ میں بلال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تراصل اس بلال کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں اور پچھتے کچھ دنوں سے لگتار اس سے سامنا ہو رہا ہے فیضہ اور اس کے درمیان میں کیا ہے مجھے نہیں مالوں فیضہ بلال میں کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ میں بھی نہیں سمجھ با رہی ہوں لیکن بلال کو خوب سمجھتی ہوں میں کہ وہ کیوں آپ جیسی اتنی بڑی شخصیت کے قریب ہونا چاہے گا لیکن فیضہ بہت عجیب ہو گئی ہے اتنی پرانی دوست کو نہیں پہچان سکی دراصل اس لفنگے انسان کی وجہ سے میں بھی اپنی بیٹی کو نہیں پہچان پا رہا آپ کو یہ سب بتانا تھوڑا عجیب ہے لیکن تم چو کچھ بھی جانتی ہو بے فکر ہو کر سب کچھ مجھے بتاؤ میں صرف ایک چیز جانتے ہوں فیضہ اگر ایسا کرتی رہی تو ایک دن خود کو بھی نہیں پہچان پائے گی اس کیس میں اگر دونوں ایک ہو گئے تو انہیں دوبارہ الگ کرنا مشکل ہو جائے گا کونسا کیس سب جانتی ہوں میں نجمتین انکل چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ نہ کچھ کر کے فیضہ کو گواہی دینے سے روکنا ہوگا کیسے یعنی کیسے روکیں گے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے بلکہ انہیں الگ کرنا زیادہ ضروری ہے اگر بات نہیں مان رہی تو گھر سے نکلنے کی اجازت مت دیں بات ختم تیچر نے جب پڑھانا شروع کیا تو مجھے لگا مجھے کھڑا کریں گی ہاں مجھے بھی برکل ایسا ہی لگا اس لئے میں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی ہاں ہر روز ریزن کھڑی ہو جواب دینے کے لیے اور تم سب سو کر خواب دیکھو بہت اچھی ہاں پھر روز روز تھوڑی ہوگا ایسا بس آج ہی کی بات تھی کیا ہو ایریزن تم وہاں کیا دیکھ رہی ہو جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں پر رہنے جاتی ریزن تم کہاں سے آ رہی ہو سا کیا مطلب سکول سے چھٹی ہوئی ہے تو ابھی ابھی نکل کر آئی ہوں اچھا تو تمہارا سکول یہیں ہے اس کا مطلب اور اتفاق کی باتیں کہ میں ابھی یہیں سے گزر رہا تھا مطلب پڑھ رہا تھا اس کو اچھا ٹھیک ہے تو میں فالو کر رہا تھا بس آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے نا ایسا نہیں ہے بھروسہ مجھے اس لفنگے بڑھنے ہیں اب اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کیا پتہ پھر سے آکے تمہیں پریشان کرنے لگ جائے دات کیوں نکال رہی ہو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کیا تھا تمہیں چلو آؤ جلتے ہیں آپ چلو نجاتی بھائی ہاں یادہ نہیں آسو فیضا بیٹا تم اس وقت فیضا کیا ہوا میری جان مجھوں لٹکا ہوا ہے بابا کہاں ہے مجھے فوراں بلایا تھا انہوں نے تمہیں کیا لگتا ہے تم کیا کر رہی نجمتین آرام سے بات کیجئے تم خاموش رہو پلیس ہمیں اکیلا چھوڑ دو ترہا ہے مجھے ریسی مجھے مجھے روز مجھے آپ آپ طرح آپ 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 اگر جو کچھ چوہ اس وجہ سے ناراض ہیں تو سمجھئے مجھے میں کسی کے بھی خلاف نجائز ہوتا نہیں دیکھ سکتا غلط کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا فیضہ کو وہ بلا وجہ پریشان کر رہی تھی میں بھی تو وہی کہہ رہی ہوں بلال کبھی غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتا غلط لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ لڑکی اور اس کی فیملی پوری طرح سے غلط ہیں بلال لیکن تم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو ارے امی بتائیں اس کا کیا قصور ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ فیضہ کی کیا غلطی ہے کیا کرے گی آخر کر کیا سکتی ہے وہ ان کی پوری فیملی نے مل کے کیا کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ یوسف کا انتقال ہو گیا تمہیں یونیورسٹی سے نکلوا دیا ان لوگوں نے جس دن سے فیضہ تمہاری زندگی میں آئی ہے شکران بیچاری مر مر کے جی رہی ہے اس سب میں فیضہ کی کوئی غلطی نہیں ہے مان لیتے ہیں لیکن اتنے سالوں سے کبھی میرے بیٹے نے مجھے آگے سے جواب نہیں دیا تھا اس پر کیا کہو گے تم بول دو یہ بھی فیضہ کی غلطی نہیں ہے یہ ظلم ہرکس برداشت نہیں کروں گی بابا اور نہ ہی آپ کا ساتھ دوں گی لوگ اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے لوگوں کو مارتے ہیں لیکن ان کی فیملی پھر بھی انہیں سپورٹ کرتی ہے جو کچھ ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا اور یہ بات میں نے تمہیں کتنی بار سمجھائی ہے میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے تم میری سگی بیٹی ہو کر میرے ہی خلاف اپنے باپ کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہو بیٹی ہونے کا فرض ایسے عدا کر رہی ہو تم بابا آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں آپ کے خلاف نہیں ہوں فیکٹری میں غلطی ہو گئی حادثہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے کیا کیا بلکہ آپ تو اپنی غلط ہی چھپا رہے ہیں یہ جو آپ نے کیا ہے وہ غلطی نہیں ہے بابا تم اب میری وہ بیٹی نہیں رہی کیونکہ ایسا رویہ میری بیٹی کبھی نہیں اپنا سکتی تم مجھ سے ہی سوال جواب کرنے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں جانتا ہوں تمہارا دماغ خراب کس نے کیا ہے اسی لفنگے بلال نے کیا ہے خود کو دیکھو ذرا چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا ہے میرے خلاف نہ جانے پر اپنے دانت پیس رہے ہو اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کے خلاف جا رہے ہو تم کیا ہوگے امی آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ایسی زندگی سے موت بہتار ہے جس سے مجھے آپ کے خلاف جانا پڑے اس نے تو کبھی آپ سے بھی کوئی بتعمیزی نہیں کی آخر ایسا کیا ہوا جو آپ اس کے خلاف ہو گئی ہیں اس کی ہر چیز ہم سے مختلف ہے اس کا چلنا پھرنا سب کچھ بس کرتے ہیں ہم بھی آپ اس کے بارے میں ابھی جانتی ہی کیا ہیں جو یہ سب کہہ رہی ہیں ایسے ہی نہیں کہتے کہ رشتہ اپنی برابری والوں سے کرنا چاہیے وہ کہاں اور ہم کہاں ہمارے گھر اور حالات کو تو تم دیکھی رہے ہو کیا وہ لڑکی تمہارے لیے اس گھر اور اس کے حالات کو ذہنی طور پر قبول کر پائے گی بتاؤ مجھے امی کیا ہو گیا آپ کو بات کہاں سے شروع ہوئی اور آپ بات کو کہاں تک لے گئی ہیں ہم کونسا شادی کر رہے ہیں اگر ایسا ہی رہا تو شادی بھی ہو جائے گی امی کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ بات کہاں سے آگئی آخر دیکھو بلال میں جو بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کو سمجھو میرے بچے جتنا تم کماتے ہو اس لڑکی کے رہنے سہنے کے لیے کافی نہیں ہے چادر کے حساب سے پیر پھیلائے جاتے ہیں بلال اتنے سال تمہارے بابا کی بنا رہی ہوں میں ریزن کی امی اور اببو دونوں کا فرض میں نے نبھایا ہے کیسے رہی کیسے گزارے یہ وقت صرف میں جانتی ہوں یا میرا اللہ ہمارا سکون برباد کرنے والی اور ہمیں الگ کرنے والی اور ہمیں نا سمجھنے والی لڑکی کو اس گھر کی بلکل قریب مت لاؤ بلال مجھے اور مجبور مت کرو کہ میں کچھ اور بول ہوں بیٹا موسیقا موسیقا موسیقی